ہیلو فرینڈز سواگتہ ہیں آپ کا میرے یوٹیوب چینل پر آج میں آپ کے شارع شیئر کرنے والی ہوں پاپکون کی ریسیپی اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور اسے ہم کوکر میں ہی بنائیں گے تو چلیے ہم بنانا شروع کرتے ہیں پاپکون بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے نیچرل کا ایک پاپکون کا پیکٹ یہ مارکٹ میں آسانی سے مل جاتا ہے اور اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس کے اندر ہمیں کچھ بھی ڈالنے کی زیادہ جورت نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اندر سبھی چیزیں آلیڈی مکس ہوتی ہیں تو چلیے ہم بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک کوکر لیا ہے آپ چاہے تو اسے کڑائی کے اندر بھی بنا سکتے ہیں اب ہم پاپکون کے پیکٹ کو سائٹ سے کٹ کر لیں گے اور اسے ہم کوکر کے اندر ٹرانسفر کر دیں گے اور گیس کا فلم ہم تھوڑا ہائی کر دیں گے اور ہمیں پاپکون بناتے ہیں ٹائم کوکر کے ڈھکن کے رنگ اور اس کی سیٹی کو نکال دینا ہے اور گیس کا فلم ہائی رکھتے ہوئے ایک بار ہمیں چمس سے اس طرح سے چلا لینا ہے اور اب ہم کوکر کا ڈھکن لگا دیں گے اور ہمیں ایک سے دو منٹ کے لیے ہمیں اسی طریقے سے ڈھکن لگا کے پاپکون کو پکانا ہے یہ دیکھئے ہمارے پاپکون بن کے ریڈی ہو چکے ہیں کھلے کھلے ایک دم پھولے پاپکون بن کے ریڈی ہو چکے ہیں انہیں ہم ایک برطن کے اندر ٹرانسور کر لیں گے یہ دیکھئے ہمارے ٹیسٹی پاپکون بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے جب بھی آپ کا من ہو تو انہیں ہم آسانی سے گھر پر ہی بنا کر کھا سکتے ہیں پاپکون بچے اور بڑے سبی کو پسند ہوتے ہیں اور جب بھی آپ کا من ہو بارش کا موسم ہو یا پھر سردی کا موسم ہو اور کچھ ہلکا کھانے کا من کر رہا ہو تو اس طرح سے آپ گھر پر ہی پاپکون بنا کر کھا سکتے ہیں اور پیکٹ والے پاپکون کو بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے اور اس کے اندر ہمیں کچھ بھی ڈالنے کی جرد بھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر already نمک اور بٹر ملا ہوا ہوتا ہے اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہو تو ایک بار اس طرح سے آپ بھی جرور ٹرائے کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح کی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ میں